بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اعتقاف کی متعلق کچھ عرص کروں گا حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا کچھ ارشادات ہیں جس سے اعتقاف کی مقصود پر روشنی پڑھتی ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتقاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ پاک کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے دل کو اللہ پاک کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے سب کی طرف سے ہٹ کر اس کے ساتھ مجتمع ہو جانا ہے اور ساری مجھولیتوں کے بدلے میں اس پاک ذات سے مجھول ہو جانے اور اس سے غیر کی طرف سے منقطع ہو جانے ہو کر اس طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ اللہ پاک کا ذکر اور اس کی محمد محمد میں لگا دے ہوئے حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے میں اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے ہوئے اور یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے گا اور اس سے اس دن کی اس دن سے اللہ پاک کی ذات کے سوا کوئی کوئی مونس اور دل پہلانے والا نہ ہوگا اگر دل اس کے ساتھ معنوس ہو چکا ہے تو کسی قدر کس قدر لزت اور راحت ہوگی چنانچہ شای احمد صاحب رفائی رحمد اللہ علیہ کے ملحوظ ہے کہ اللہ کے انس کے برابر کسی چیز سے لوگوں نے راحت حاصل نہیں کی اور اللہ کو یاد کرنے کی لزت سے زیادہ کسی چیز زیادہ لزت حاصل نہیں کی انس سے راحت ملتی ہے چین ملتا ہے اور لزت سے بھی جو ہے وہ قلب میں سرور اور اللہ سے تعلق میں ترقی ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور اس مبارک عامال کی ہمیں توفیق نائت فرمائیں آمین آمین مجاہ سید المرسلی روح و رحیم